موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا جنت کچن کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک اور جن ممالک میں عید نہیں ہوئے ان کو میری طرف سے پیش کی عید مبارک آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ عید کے حوالے سے ہے اور وہ ہے شیئر خورمہ لذیذ اور مزیدار سی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب یہ میں نے سیویںیاں لیے تقریباً سو گرام تین سے چار عدد پلائچی ہے اور بادام ہیں تقریباً پندرہ سے بیس عدد بادام لیے اور دس سے بارہ میں نے چھوارے کٹنگ کر کے رکھ لیے تھے سب سے پہلے میں نے پین میں دیفتر مجھ گھی ڈالا ہے اور اسے میں روش کر لوں گی بادام کو اور چھواروں کو اچھا چھوارے میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیے تھے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور پھر اسے کٹنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب میں اسے روش کر لوں گی روش کرنے کے بعد اب میں اسے سائٹ پر رکھ دوں گی اب دوسرے بھگونے میں میں نے گھی ایٹ کر دیا ہے تین ٹیبل اسپون میں نے گھی ایٹ کیا ہے اسے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد بیلائچی میں نے ڈال دی ہے تاکہ یہ اچھی سے فرائی ہو جائے اس کے بعد ہی میں سیویںیاں ایٹ کروں گی تقریباً میرا دودھ ہے دو گلو دودھ میں میں نے تقریباً آدھا پاؤ کے قریب یعنی ڈیڑھ سو گرام میں نے سیویںیاں لے لی تھی اب میں اسے فرائی کروں گی جب یہ فرائی ہو جائیں گی تو میں نے اسے چولے سے اتار دیا ہے اور اب میں اس کے بعد اس میں دودھ ایٹ کروں گی دودھ ایٹ کرنے کے بعد اب میں اسے اچھے سا مکس کر لوں گی اب میں اس میں چینی ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ڈال لی جئے گا چینی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اسے اوبال آنے تک رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے ہماری سیویںیاں بھی اندر گل جائیں جھٹ پٹسی ریسی بھی تیار ہو جائے گی میں نے تقریباً تیار ہونے والا ہی ہے تو میں نے آدھے سے زیادہ تقریباً جو روز کر کے رکھے تھے بادام اور خجور یہ میں ایٹ کر دوں گی ہمارا شیخ رما ریڈی ہونے پر ہی ہے اب میں اس میں ٹیٹرہ پک کریم دو سو گرام ایٹ کر دوں گی اور فلم میں نے آف کر دیا ہے اور اسے مکس کر لوں گی اور ہمارا ایٹ کا سپیشل شیخ رما ریڈی ہے آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبکرائب بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریسی پی آپ کو مل سکے ٹیک کیئے اللہ حافظ